بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین یہ جو ویڈیو میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے خاص طور پر یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ دو ہزار بائیس میں آپ کے ذائچوں کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالے گی یہ جو ایونٹس دو جن میجر ایونٹس کی بات کروں اور تیسرا ایونٹ جو ابھی جس کا اثر اب آنا شروع ہوگا یہ تین ایونٹ ہم ایک سیکوینس میں ہوئے اس کے اوپر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں پہلا ایونٹ ہوا انکتس اکتوبر کو انکتس اکتوبر گزر گئی ہے اس میں ہم نے بات کی تھی شرف زہرہ کی یعنی شرف زہرہ جب لگا تھا اور اس کے بعد اس کے امپیکٹس تھے تو یہ ہائیسٹ الانگیشن جو تھی اس کی وجہ سے وینس میں شادیوں کے معاملات محبت کے معاملات رشتوں میں تیہ کرنے کے معاملات بہت زبردست طریقے سے بوسٹ کی ہیں ریمنٹسزم بہت بوسٹ کیا ہے بارہ کے بارہ سٹارز میں کسی میں کوئی ایک ہیپننگ ہے کسی میں کوئی ایک ہیپننگ ہے لیکن باہرحال یہ موجود ہے اس کے بعد جب یہ چل رہا ہے یعنی ہم نے کہا تھا تین دن پہلے تین دن بعد یعنی منتیس کو یہ ہوگا تو پھر تیس پہلی دوسری اور جو ہے وہ پہلی اور دوسری پھر تیسری طریقے بعد ایک دن کے وقفے کے بعد چار طریقے جو ہے وہ اس کا ایونٹ ایک بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے چار نومبر اب چار نومبر کو اس کے ہونے والے اثرات آئیں گے اس کے بعد ٹھیک پندرہ دن کے بعد انیس نومبر کو گرہن لگ رہا ہے گرہن بھی کچھ چھوٹا گرہن نہیں لگ رہا پنمبرال گرہن ہے چھ گھنٹے اور دو منٹ کا گرہن ہے اور یہ جو گرہن ہے یہ پاکستان ٹائم کے مطابق جو ہے وہ دوپہر گیارہ بج کے دو منٹ پر لگے گا دو بج کے دو منٹ پر یہ جو ہے وہ میکسیمم پر ہوگا اور شام کے جو پانچ بجے کے قریب یہ پانچ بج کے تین منٹ کے اوپر انڈ ہو جائے گا یہ بڑا لمبا گرہن ہے پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت یہاں دن ہوگا یہاں پہ جان گرہن تو نظر نہیں آئے گا لیکن ایشیا پیسیفک کے اوپر اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے جس میں پاکستان انڈیا اور یہ ملک جو ہے یہ بڑے اہم ہے خاص طور کے اوپر اس کے اثرات ان کی حکومتوں کے جو ہے اور ان کی پلاننگز کے اوپر پبلک پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ شدید ہوں گے میں ابھی تفصیل بیان کر دیتا ہوں لیکن ابھی ہم صرف اس کو جسٹ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو نظر آئے گا یہ آئے گا شمال والی سائٹ کے اوپر یعنی اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ تر ناؤدرن ایریاز میں جو ہے وہ ہوں گے کسی بھی ملک کے ناؤدرن ایریاز ہوں کسی بھی سٹی کے ارث کے یعنی ہماری زمین کے ناؤدرن ایریاز کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ برج سور یعنی ٹارس کے اوپر ہوگا یعنی یہ لگنے بھی ٹارس میں جا رہا ہے تو ٹارس کے اوپر کیا اثرات ہوگے میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں لیکن بھی فیلحال ایسے چلتے ہیں یہ یورپ میں نظر آئے گا ایشیا کے ناؤدرن ایسو میں نظر آئے گا آسٹریلیا نارتھ انڈ ویسٹ ایفریکہ میں نظر آئے گا نارتھ انڈ ساؤت ایفریقہ امریکہ میں نظر آئے گا ایٹلینٹک اوشن پیسیفک اوشن اینڈیان اوشن اور آرکیٹیمک یعنی انٹاکٹکا میں یہ نظر آئے گا اور اس کے اثرات ان علاقوں میں بھی ہوں گے لیکن اس وقت جو اس کے میجر اثرات ہو رہے ہیں وہ سیاست کے اوپر آ رہے ہیں جو دنیا کی سیاست میں دنیا کی فارن پالیسیز میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے جا رہا ہے اس کے بعد جیسے میں نے ارز کیا کہ ایک گرہن ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد سے شروع ہو جاتے ہیں تو انیس کو یہ جو گرہن ہے یہ جب سٹارٹ ہوگا تو اس کے پندرہ دن پہلے یعنی چار نومبر کو اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے چار نومبر کو میں نے آپ کو کہا کہ چار نومبر کو وہ جو انتیس اکتوبر والا ایوئنٹ ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہوگا محبت کے معاملات ادھر سے گرہن اور چاند کا جو گرہن ہے چاند جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کو ڈیپیکٹ کرتا ہے چاند آپ کی پرسنلیٹی کو ڈیپیکٹ کرتا ہے چاند اپنے راگ پڑے کے رکھ رکھاؤں کو ڈیپیکٹ کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پہلے گھر کے اوپر ہوگا فرسٹ ہاؤس بھی بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ ہاؤس کی ان چیزوں کو ڈیپیکٹ کرتا ہے پہلا گھر آسٹرالوجی کا پہلا گھر انتہائی اہم ہے پہلے سورج گرہن کا بھی ذکر کرنوں یعنی دو گرہن ایک وینس کا ایونٹ ہے یعنی ستارہ زہرہ چاند اور سورج یہ تینوں اپنی پیگ کے اوپر آگئے ہیں اب دو گرہن ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے انرجی انٹرسپٹ ہو رہی ہے انرجی انٹرسپٹ اب جو ہے یہ گرہن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مستند تنین حدیث ہے کہ جب آپ جو ہے یہ گرہن ہو تو نماز آیات نمازِ قصوب نمازِ قصوب جو ہے وہ ضرور تلاوت کیا کرو اور جتنی دیر گرہن رہے اتنی دیر اللہ کی عبادت میں رہو یہ کوئی اتنا آسان سی چیز نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں یہ آپ کی پرسنیلیٹی کے اوپر آپ کی چیزوں کے اوپر بڑے شدید اثرات دیتے ہیں اسی وجہ سے تو سرکار ختمی ہے مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی نماز کا حکم دیا ہم لوگ بات کرتے ہیں تو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں تو بھائی اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ شیر درندہ ہے اس کے قریب مت جاؤ یہ تمہیں کھا لے گا تو اس کو کہا کیا کہیں گے کہ آپ ڈراتے ہیں اب ہم اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ گرہن ہے یہ آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ لائے گا آپ کو نقصان دے سکتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں آپ کا آرہ مضبوط ہو آپ اللہ کے قریب ہوں پھر تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر آپ کے اندر نیگٹیوٹی ہے تو پھر یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا اس لیے میں بار بار اپنی ویڈیو میں میں نے سار ستی والی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو سار ستی آپ کا کچھ نہیں کر شکتی اسی طرح میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو یہ گرہن کے منفی اثرات آپ کا کچھ نہیں کر شکتے لیکن اگر آپ اللہ کے نزدیک نہیں ہیں آپ مادی دنیا میں پسے ہوئے ہیں آپ کے اندر روحانیت نہیں ہیں آپ کے اندر اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیں اس کے منفی اثرات آپ کے اوپر لازمی طور پہنگیں اب پہلے ذکر کر لیتے ہیں سورج گرہن کا سورج گرہن ہو رہا ہے جی چار دسمبر کو ٹھیک پندرہ دن بعد اب پندرہ دن کا مطلب یہ ہے جب یہ گرہن کے اثرات پندرہ دن پہلے ہوتے ہیں انیس کو لگنے والے گرہن کے پیک کا امپیکٹ شروع ہوگا چار روמש也是 گرہن ہوگا اور وہ چار دسمبر تک جائے گا چار دسمبر کو اگلا گرہن ہے اب اس گرہن کے اور اس گرہن کے اثرات ہینڈ شیک کر رہے ہوں گے چاند اور سورج دونوں کے اثرات اور ان کے اثرات ہوں گے پہلے اور دسمیں گھر کے اوپر ایک کا امپیکٹ پہلے گھر کے اوپر ایک کا دسمیں گھر کے اوپر تو پہلا اور دسمیں گھر خاص طور کے اوپر انیس نومبر سے لے کے چار دسمبر بلکہ چار دسمبر کے بعد پندرہ دن تو یہ جائے گا بیس دسمبر تک شیکی سچویشن میں پورا ایک مہینہ پہلا اور دسمیں گھر ڈسٹرب رہے گا بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے میں آہستہ آ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اس کو دھیان سے سن لیں میرا تو خیر مطلب یہ ہے کہ کام بتانا ہے بنانا تو نہیں ہے لیکن اس کو اگر آپ دھیان سے سن لیں گے تو یقینا اللہ کی کرم نوازی ہوئی تو آپ اس کے پورے اثرات سے بچ جائیں گے ورنہ لکھا تو تقدیر میں ہوتا ہے جی وہ ہو کے رہتا ہے ہم تو بدل آ نہیں سکتے سورج کے رہے ہیں لگے گا جی یہ جنوب والی سائیڈ پہ سدرن سائیڈ پہ تو یہ لگے گا سیجیٹیریس میں کہ شروع ہوگا جی دس بج کے انتیس منٹ کے اوپر بارہ بجے دن میں یہ میکسیمم بھی ہوگا اور دو بج کے سنتیس منٹ کے اوپر یہ اختتام بجیر ہو جائے گا زیادہ لمبا تو نہیں ہے لیکن اس کے اثرات انتہائی انتہائی منفی پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے گا جی اس سائیڈ کے اوپر ہی پاکستان میں کوئی اتنا زیادہ یہ واضح نظر نہیں آئے گا کچھ حصوں میں شاید نظر آئے آسٹریلیا ایفریقا ایٹلینٹیک پیسیفک اوشن انٹاکٹیکا انڈیا نوشن این امریکا یہ ان کے اوپر اس کے اثرات پڑھیں گے اور ان سارے علاقوں کے اوپر خاص طور پر یہ سمندروں میں زیادہ نظر آ رہا ہے تو ایک بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمندروں میں جنگ کے خطرات بہت گہرے ہوتے ہوئے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ان گرہنوں کے بعد اچھا جی اب میں نے ایک عرض کی کہ یہ پہلے اور دسمیں گھر کو زیادہ متاثر کرے گا پہلے اور دسمیں گھر کو جب یہ زیادہ متاثر کرے گا تو دو تین چیزیں وہ جو بارہ سٹارز کے لیے جنرلی اثر انداز ہوں گی پہلے وہ ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد میں بارہ سٹارز کا لیدہ لیدہ اثرات بھی ذکر کر دوں گا اور اس کے بعد جو علاج ہیں جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی اس کی ذکر کر دوں گا تو اگر ہم بات کرتے ہیں پہلے گھر کی تو یہ چونکہ چاند گرہن اور وینس کے اثرات سب سے پہلے آپ کے پہلے گھر کو ہٹ کر رہے ہیں پہلے گھر آپ کی سیلف کا آپ کی ذات کا آپ کی شخصیت کا آپ کے پیسے کا آپ کی فیم کا یعنی سب سے پہلے جو اس کا جو ہے آپ کا اس ایڈنڈ سٹار کے اوپر رائزنگ سائن کے اثر ہوگا یعنی سب سے پہلے وہ لوگ جن کے رائزنگ سائنس جو ہیں وہ ڈاون فال پہ ہیں تو ان کو احتیاط کرنے کی طورت پیش آئی گی آپ کی جسمانی ساخت اس میں کوئی آپ کی بیوٹی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سن بن ہو جائے کوئی خوبصورتی میں کوئی داغ لگ جائے یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی سکین الرجی ہو جائے آپ کا چہرہ متاثر ہونے کے چانسز ہیں خاص طور پر میک اپ کے استعمال میں بہت احتیاط کیجئے گا کیونکہ ایسی صورت میں ریڈنگز یہ کہتی ہیں کہ خواتین میں اس کے امپیکٹ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جو میک اپ سے الرجیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس وقت موجود ہوں گے فیم کو ڈسٹرپ کرے گا وہ لوگ جو مشہور لوگ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لیڈنگ رول کر رہے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی سیاست میں اہم ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میڈیا میں مارڈلنگ میں اہم ہیں یعنی ٹاپپرز بگ گنز اس گرہن سے خاص طور کے اوپر بگ گنز کو بہت بڑا خطرہ ہے بگ گنز دنیا میں خواہو لیڈرز ہوں خواہو اپنی اپنی فیلڈ کے بڑے لوگ بگ گنز تینک ٹینکس ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے گی نظر لگ سکتی ہے دباؤ آ سکتا ہے چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں ڈیسٹنی روحانیت کو یہ متاثر کر سکتا ہے روحانیت آپ کے اندر اگر کوئی آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں کوئی وظیفے کر رہے ہیں کوئی روحانی پریکٹسز میں ہیں کوئی عملیات میں ہیں احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی رولرشپ، سرونٹشپ اور فائٹر ہوڈ رولرشپ، سرونٹشپ اور فائٹر ہوڈ یہ تینوں چیزوں ہیں راہ بڑی، نوکری اور جدو جہد ان تینوں میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اللہ کے ساتھ اپنا لنک رکھیں محنت کرنی پڑھ سکتی ہے محنت کر سکتی ہے لاؤس آف فیملی ویلت وراستی معاملات میں حاصل ہونے والی کوئی جو دولت ہوگی اس میں نقصان ہو سکتا ہے کینز آف ینگر سبلنگز آپ کے بہن بھائیوں کو آپ سے ضرور فائدہ ہوگا آپ کے ماں باپ کو آپ سے ضرور فائدہ ہوگا لیکن آپ کی اپنی دولت میں لاؤس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ماں باپ اور بچوں کے مذہبی خیالات ڈسٹرم ہو سکتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے اس لئے یاد رکھئے گا کہ انتیس اکتوبر سے لے کے آن ورڈ بلکہ انتیس کے بھی تین دن پہلے تو انتیس چھبیس اکتوبر سے لے کے چھبیس اکتوبر ویسے گزر گئی ہوئی ہے تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یہ یکم نومبر سے آن ورڈ لے کے تو تقریبا تقریبا بیس دسمبر تک کوئی مذہبی بیعث مبایثہ نہ کیجئے گا وہ نقصان پوچائے گا دشمنی کا باہرحال خاتمہ ہو رہا ہے دشمن آپ کے سامنے آئیں گے کھل کے سامنے آئیں گے اور پھر ختم ہو جائیں گے بیماریوں کا خاتمہ بڑا واضح ہو رہا ہے جی ان دونوں چاند اور سولز گرینوں کے بعد قریبی رشتوں کے معاملات میں الجن ہو سکتی ہے رومنٹک افیر خاص طور پر منفی افیر جو ہیں وہ نقصان دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اٹریکشن ٹورز پیپل سیاسی لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے کچھ سیاسی سٹارز میں ہے لدہ لدہ سارے سٹارز کا بتا دیتا ہوں لیکن زیادہ تر سٹارز کو سیاست میں فائدہ ہوگا روپیہ پیسہ بہت ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی بڑھے گی اور یہ جو ہے وہ جب دوسرے گرہن کے اثرات شروع ہوں گے یعنی انیس کے فوراں بعد سے اور یہ شیکرین کی سیچویشن میں ہوگی تو یہ سائملٹینیس لی آپ کے کریئر کو ہٹ کرے گا آپ کی ورکنگ انیرجیز کو ہٹ کرے گا آپ کے اندر کام کرنے کا جو حوصلہ ہے یا آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہے وہ کام ہو سکتا ہے سو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میں ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن یہ اس وقت یہ سیچویشن بہت زبردست ہیں اس میں فائدہ بھی ہوگا میں پہلے صرف یہ بات نیگٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں بتا دوں اس کے بعد جو فائدہ ہوں گے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں پرفیشنل ریلیشنشپس جو ہیں اس میں بھی بزنس میں آپ کی پارٹنرشپس میں چیزوں میں مسائل آنے کے چانسز ہیں دوسرا یہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقافات عمل یہ عدل کا ٹائم ہے ایسی صورت میں جب یہ دو گرہن ایک خاص سیکٹویشن کے ساتھ وینس کے مرزر کے ساتھ زوہل کی پوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مقافات عمل ہوگی ہے اگر آپ نے کسی سے بورا کیا ہوا ہے کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت زیادہ مشکل ٹائم شروع ہو گیا ہے آپ کی بہت زیادہ مشکلات اگلے ایک مہینے میں بہت ہی زیادہ مشکلات ہوں گی اگر آپ نے کسی سے بورا کیا یہ مقافات عمل کا ٹائم ہے انسان نے اگر کسی سے اچھا کیا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا ٹائم شروع ہو گیا اگر آپ نے کسی سے بورا کیا ہوا ہے کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے کسی کی جائدات غلط غصب کی ہو گیا تو تیار ہو جائیں اس وقت میں اللہ کی طرف سے بدلہ ضرور ہوگا اللہ سے دوری ہو سکتی ہے مذہب سے دوری ہو سکتی ہے جادو اسیب ٹونہ اس کے اثرات بڑھ سکتے ہیں مادیت پرستی حوث پرستی جذباتیت جلدوازی یہ بڑھ سکتی ہیں عزت اور وقار میں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے جو لوگ میری فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ایزارٹک سائنسز سے، مائنڈ سائنسز سے، ریکی سے، اینل پی سے، ٹریننگ سے، مائنڈ سائنسز کی ٹریننگ سے، ہیپناسس سے ان سارے لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر تو وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں اگر تو وہ اپنے کام میں دیانتدار ہیں اگر تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ اثر اس کا ان لوگوں کے اوپر پڑے گا جو لوگوں کی گائیڈنس کر رہے ہیں خاص طور پر سپیٹشل گائیڈنس، زارڈکل گائیڈنس، اینل پی ٹریننگ، ہپناسس، اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں سیکلوجی سے، سیکلوجی سے ریلیٹڈ، سیکلوجیکل انیلیسز اس کے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ سارے بیٹ ان میں دباؤ آئے گا ماباپ اور استاد ان کے تعلقات ان سے بگڑ سکتے ہیں ناظرین یہ تو ان جرنل بتایا ہے ان جرنل آپ کا سیچوئیشن کیا ہوگی ان جرنل اس کے اثرات کیا ہوں گے تو اب ہم ایک ایک کر کے ہر سٹار کا بھی بتا دیتے ہیں کہ ہر ایک سٹار کے اوپر اثرات کیا ہوں گے تو جب یہ چاند گرہن ہوگا تو حسد، ایریز کی بات کروں بھی میں سب سے پہلے ایریز کی بات کروں ایریز میں چاند گرہن ہوگا پہلا تو حسد سازش منفی اثرات منفی سوچیں بڑھ سکتی ہیں اور جب سورج گرہن لگ جائے گا یعنی انیس کے فوراں بعد سے تو پھر خاندانی مسائل سار اٹھائیں گے جدائی ہو سکتی ہے ریلیشنشپس ٹوٹ سکتے ہیں منفی رجعانات ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں سے بھی جیسے میں نے ارز کیا جو کام چل رہے ہیں وہ تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن جو کام نئے کر رہے ہیں ان کی کامیابی مشکوک ہوگی ٹارس کی بات کر لیں میں جلدی جلدی بتانا چاہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے ٹارس میں جب چاند گرہن لگے گا تو خاندانی مسائل سار اٹھائیں گے خانگی مسائل میاں بی بی میں نچاکی محبت کے ریلیشنشپس میں بے وفائیاں یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی صدمہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ کوئی فیملی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے میں علاج بھی بتاتا ہوں اس کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو اس میں آ سکتا ہے سورج گرہن اس کا علاج بھی ہوگا اللہ کی کرم نوازی سب سے بڑی رحمت اس کی کرم نوازی اور اس کا فضل اگر آپ کے شامل عال ہے تو پھر آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا میں بار بار یہ بات کروں لیکن اگر آپ اللہ سے دور ہیں جس کے اس گرہن میں چانسز بہت زیادہ ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا پھر کہہ رہو ڈرا نہیں رہوں لیکن یہ ہوگا سورج گرہن لگے گا تو کاروباری معاملات ٹورس میں اُلجیں گے مالی معاملات میں خراب بھی ہوگی حسد جادو ٹونہ محبت کے معاملات اور کرز لیندین کے لیے خاص طور کے اوپر بہت زیادہ نقصان دے گا جیمین آئی کی بات کر لیں جیمین آئی میں جب چاند گرہن لگے گا تو سوشل سرکل میں کمی ہوگی قانونی پی چیزیں ہو سکتے ہیں ازدواجی مسائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ازدواجی ہیلتھ میں بھی اور ازدواجی تعلقات میں بھی جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے غلط ریلیشنز وغیرہ یا حوص پرستی جس میں کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے سورج گرین لگے گا تو تعلیمی معاملات میں خراب بھی ہوگی نیکنامی میں خراب بھی ہوگی مالی معاملات میں خراب بھی ہوگی اور دباؤ بہت زیادہ ہوگا اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو کچھ دماغی اور نفسیاتی مسائل ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر سے یقینا رجوع کرنا پڑے گا چاند گرین لگے گا کینسر میں میں نے جیمنائی کا بتایا اب میں بتا رہا ہوں کینسر کا کینسر میں جب چاند گرین لگے گا تو مالی نقصان کے اشارے نظر آ رہے ہیں سوچے ذکر میں کمی ہیں ازدواجی تعلقات میں خراب بھی ہے کیونکہ وینس کے اثرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی ریپروڈکٹری ہیلتھ ریپروڈکٹری پرابلمز یا آپ کی سیکشل ہیلتھ اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے گا سورج گرین لگے گا تو کوئی بھی نیاز کام شروع مت کریں کم از کم 20 دسمبر تک کوئی کام شروع نہ کریں تلیمی معاملات میں کامیابی یقینی ہے سٹوڈنٹس کو یقینا کامیابی ملے گی کینسر کے جو جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان میں بہت اچھا ٹائم ہوگا اگرچہ یہ سورج گرین لوگوں کے لئے دباؤ لکھے آ رہا لیکن ان کے لئے بہت اچھا ہے نیک نامی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا ان کے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا جیسے میں نے پہلے کچھ سٹاعت میں کہا اللہ سے دوری کے چانسیز ہیں لیکن ان میں یہ بہتر ہو جائے گا ہاں جلد بازی آ سکتی ہے جذباتیت آ سکتی ہے جو ان کے معاملات کو نقصان دے گا جذباتیت میں فیصلہ نہ کریں لیو کی بات کرلیں تو لیو میں جب چاند گرہن لگے گا تو اس میں اچھا دونوں گرہنوں کے اثرات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں پھر بھی میں اللہ تعالی بتا دیتا ہوں جب چاند گرہن لگے گا تو خفیہ دشمن زیر ہوں گے یا کھول کر سامنے آ جائیں گے حسد کے اثرات ہوں گے جادو گرہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی کرم نوازی بھی ہوگی سورج گرہن اور چاند گرہن تقریباً دونوں کے اثرات ایک جیسے ہیں اور اس میں بھی اللہ کی کرم نوازی شامل آلہ اس میں بھی بہتری ہیں لیکن ہاں طلاق کے معاملات بڑھ سکتے ہیں اختلافات بڑھ سکتے ہیں بہن بھائیوں میں ماباپ میں اختلافات اس کے بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں وہ احتیاط کرلیں سورج گرہن میں خاص طور کے اوپر لسٹ کی پیک بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور حوص پرستی بہت زیادہ بڑھے گی جو نقصان دے سکتی ہے اس سے ہر صورت گریز کرنا ہوگا ورگوں کی بات کرلیں تو ورگوں میں چاند گرہن لگے گا تو تعلیمی سرگرمیاں تھوڑی سی جو ہے وہ متحصر ہونے کا چانس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیت میں بہت اضافہ ہو جائے گا ورگوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی ان کی سکس سنس بڑھ جائے گی اور اگر یہ روحانیت میں ہوئے یا روحانی ہوئے یا ان کے اندر مضبط سوچ ہوئی تو یہ یقیناً باقی سارے معاملات کو بھی ٹھیک کر لیں گے سورج گرہن جب ہوگا تو پھر محبت میں بے وفائی کے چانسز بہت زیادہ ہے قریب بھی دوستوں سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہوں گی یا اختلافات بھی ہو سکتے ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگنے کو اس وقت ترک کرنا ہوگا اس وقت کنات پسندی بہت زبردست راستہ ہوگا ورگوں کے لئے کنات پسند ہو جائیں اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بدنامی ہو سکتی ہے سوشل سرکل میں کم ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہیلتھ کے ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کا دیجئے خاص طور پر آپ کی ہڈیوں سے تیذ رفتاری سے گریز کیجئے گا ان جنوں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا جس میں آپ کی ہڈیوں کو نقصان پہنچے بہت احتیاط کیجئے گا لبرا کی بات کرلیں تو لبرا میں جب چاند گرہن بڑے گا تو وینس کے اثرات ہیں وینس اس کا رولنگ پلانٹ ہے تو جب یہ چاند گرہن بڑے گا تو معاملات جو ہیں وہ ان میں بڑی شدت آئے گی محبت کے معاملات میں اور خاص طور پر گرون اپس یعنی پینتس سال سے اوپر کی ایج والوں میں یہ لسٹ کی بیک حوث پرستی اتنی زیادہ پڑے گی کہ نقصان دے گی آپ کے سوشل سرکل کو آپ کے گھر کو بہت احتیاط کیجئے گا کاروباری معاملات میں بہرحال بہتری ہوتی ہوں ہی نظر آ رہی ہے اور گریلو معاملات میں شدید ترین تناہو بھی آ سکتا ہے سورج گرہن ہوگا تو گریلو معاملات میں تو بہتری آ جائے گی بڑا ٹائم شروع ہو جائے گا ان کی بیماری بن سکتی ہے ہاؤس وائپس خاص طور پر ورکنگ مومن کی بات نہیں کرو ہاؤس وائپس ان کے اندر دباؤ بہت زیادہ بڑے گا ان کے اندر ہو سکتا ہے ایسے ریلیشنز ہو سائیں کہ ان کو اپنے ہزبنٹ کے ساتھ کوئی ناچاکی وغیرہ بنیں یا اندر خیالات ایسے پیدا ہونے شروع ہوں کہ یہ میرا ہزبنٹ ٹھیک نہیں لیکن اپنے دماغ کو اپنی نفسیات کو قابو کرنا سیکھئے گا بہت بڑا چیلنج بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کے اندر ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی فیملی میں نہیں ہوگا ایسی صورت میں عزت اور ساخ بھی خراب ہو سکتی ہے نیا کام بلکل شروع نہ کریں نوکری پیش آدرات جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں دباؤ آ سکتا ہے سکارپیو یعنی آٹھویں سٹار کی بات کر لیں تو سفر میں رکاوٹ بنے گی چاند کا گرہن جب ہوگا گھریلو معاملات علجنے کے امکان ہیں سورج گرہن ہوگا تو قانونی معاملات جو ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا بہت دیزی سے ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے لیکن اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوگا جلدبازی آپ کو نقصان دے گی کامیابی جو ہے اس میں بھی بڑھنے کے چانسز ہیں لیکن رکاوٹیں بھی بڑھ سکتی ہیں یعنی جد و جہد کا ٹائم ہوگا امیگریشن اس میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے اور جیسے میں نے ارز کیا روحانیت سے دوری تو وہ بڑی شدت سے نظر آتی ہے میں نے جیسے ارز کیا کہ ایک گرہن لگ رہا ہے ٹاورس میں اور ایک گرہن لگ رہا ہے سیجیٹریس میں سیجیٹریس میں چونکہ سورج گرہن لگ رہا ہے تو سیجیٹریس میں چاند گرہن جب ہوگا تو مالی معاملات خراب ہو سکتے ہیں کرز کے لئے ان دن میں بینکنگ کو کہہ رہا ہے لیکن جیسے ہی سورج گرہن جو ہے اس کے اثرات ہوں گے تو پھر خود پر دھیان دینا بہت ضروری ہے پھر بہت احتیاط کریں پھر براستی معاملات میں جیسے میں نے ارز کیا کہ معاملات خراب ہو سکتے انشاؤ یا تخیر ہو سکتی ہے سب سے زیادہ اثرات اسی سٹار میں ہوں گے سب سے زیادہ اثرات اس سٹار میں ہوں گے خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں پتہ نہیں شاید یہ سوچیں آجیں کہ پتہ نہیں میں تو لیوزر ہوں یا کچھ ایسا ہوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو اپنے اوپر یقین رکھیں اپنے اندہ پر یقین رکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چاند گرہن سورج گرہن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ انہ کے قریب ہیں اگر آپ مادیت سے قریب ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ ہیں تو پھر نقصان ضرور ہوگا اس کو میں پچیس دفعہ اس ویڈیو میں ریپیٹ کر چکا ہوں میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں تو بھائی میں کیسے نہیں ڈراؤں مجھے تو نظر یہ آرہا ہے میں کیا کروں نکامیوں میں سامنا ہوگا ڈپریشن منفی سوچ نا امیدی خود اعتمادی کا خاتمہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی اس کو اپنے اوپر تاریمت کیجئے گا ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے اب آ جاتے ہیں جی کیپریکون کے لیے تو کیپریکون کے لیے جو گرہن کے اثرات ہیں سب سے پہلے چاند گرہن محبت میں بے وفائی دوستوں سے توقعات پوری نہیں ہوں گی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور جب سورج گرہن ہوگا تو جادو کا انتہائی زیادہ خدشہ ہوگا جنسی بیر عربی اور لاطلی تربیت کے مسائل پیدائش کے جن کو بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہے وہ شدید گمبیر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جنسی کمزوری کے اشارے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ شراب نوشی یا منشیات کا استعمال ہوگا جو لوگ شراب نوشی یا منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی فینینشل لاؤس کا خطرہ بھی ہے قانونی معاملات جو ہیں وہ نقصان دے سکتے ہیں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اگر ہم بات کر لیں اکویریس کی تو اکویریس میں جب چاند گرین ہوگا تو زیادہ نقصان دے نہیں ہوگا بس بس سوچ پیدا ہوگی تعمیری سوچ پیدا ہوگی ہاں جذباتی ہے تو جلد بازی آپ کو نقصان دے گی سورج گرین ہوگا تو شادی شدہ زندگی میں بہران آ سکتا ہے محبت میں بے وفائی ہو سکتی ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے خاص صحب ہے وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان میں جنسی تعلقات کی زیادتی کا اشارہ مل رہا ہے بڑا واضح حوص پرستی بڑھ رہی ہے نقصان کریں گے اگر منفی سوچ کی طرف جائیں گے پارٹنرشپ جو ہے وہ بریک ہونے کے چانسز ہیں باقی وہ جیسے میں نے مقافات عمل کا ذکر کیا تھا وہ ہوگی اگر آپ نے اچھا کیا ہوا ہے تو اچھا ہی ہوگا اور اگر آپ نے برا کیا ہوا ہے تو برا ہی ہوگا اگر ہم پائسز کا ذکر کر لیں تو پائسز کے لئے سینسٹیوٹی بڑھ رہی ہے ان کے اندر جو جب چاند گرہن ہوگا تو سب سے زیادہ ان کو جو فیملی افیرز میں ریلیشنشپس میں مسئلہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ دست کی پیک بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے عزت ساکھ اور بکار میں نقصان ہو سکتا ہے اور جب سورج گرہن لگے گا تو ان کے اندر جادو اس کے مسائل ہو سکتے ہیں ان کی آنکھوں میں خاص طور پر کوئی بیماری آنے کے چانسز ہیں آنکھوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا اگر کوئی ہلکی سی بھی ہو تو کوئی تکلیف ہو تو اپنے ڈاکٹر سے خاص طور پر اس ایک مہینے کے دور میں لازمی جو ہے وہ رجوع کر لیجئے گا اس کے علاوہ اچھا روحانیت کے حوالے سے بڑی زبردست کنجیکشن ہے جی ان کی روحانیت کے حوالے سے تو یہ بڑے مضبوط ہو رہے ہیں روحانیت جو ہے وہ ان کی بڑھ رہی ہے اور ان کے اندر اللہ کی قربت کا احساس بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آنے والے وقت میں کامیاب ضرور ہوں گے اب جی اہم ترین حصہ اس ویڈیو کا کہ جی ہم نے سارا کچھ بتا دیا کہ اس کا علاج کیا ہے صاحب ہی بات ہے کہ اگر یہ سورج گرین کے اتنے منفی اثرات ہیں اور یہ خواتین خاص طور پر ایک انجیکشن تو رہ گئی ہے بارہ کے بارہ سٹارز کے اوپر جو پریکننٹ وومن ہے ان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے سورج گرین کا بھی اور چاند گرین کا ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اثرات ہیں یہ آپ کے عورہ کے اوپر اثر کرتے ہیں اور بچے کا عورہ چونکہ ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کا عورہ ڈیویلپ نہیں ہوتا اور ایک ہی عورہ دو زندگیوں کو جو ہے وہ کیٹر کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ نیچرلی ویک ہوتا ہے اور جب اس قسم کی انٹرسپشن ہوں تو پھر جو ہے وہ اس کو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور جب چاند گرین ہو یا صورت گرین ہو تو وہ جتنی بھی پریکننٹ وومن ہے وہ کم از کم کھلے آسمان کے نیچے صرف کھلے آسمان کے نیچے نہ آئیں باقی کوئی جو ہے وہ اتنا کہ چھوری نہ پکڑیں بھلا نہ پکڑیں اصل میں یہ ہے کہ انرجی کھلے آسمان کے نیچے نیچے زیادہ ہوتی ہے اور جب کھلے آسمان کے نیچے آتے ہیں تو وہ اور آکے اوپر انٹریکٹ کرتا ہے سائنٹیفک ایمپیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بابا گیری والا ایمپیکٹ نہیں ہے اب آجاتے ہیں جی علاج علاج تو خود رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گرین اور سورج گرین کا بتایا ہوا ہے نماز آیات نماز خصوف نماز خصوف یہ نہیں چاند گرین ہو تو نماز خصوف اور سورج گرین ہو تو نماز خصوف ضرور پڑھیں وہ دو نفل ہیں اگر آپ بڑا لمبہ نہ کرشکیں تو کم از کم وہ آیات اور وہ نماز لازمی ایک طرف تلابت کرلیں آپ کو مل جائیں گے میں کوشش کروں گا نماز آیات کا لنک بھی جو ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں ایک تو سب سے بڑا علاج یہ ہے دوسرا قرآن پاک میں اللہ نے کوئی خوشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر نہیں کیا کوئی ایسی چیز قائنات کی نہیں ہے جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا تو سورج اور چاند گرہن کے اثرات کا جو سب سے بڑا توڑ ہے وہ بھی قرآن پاک میں ہے سورہ البروج بس سماعی ذات البروج قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دیئے تو ان برجوں کے حوالے سے ان کسی بھی حوالے سے سار ستی ہو گرہن کے اثرات ہوں ستاروں کا دباؤ ہو کسی بھی طرح کا ہر چیز کا علاج سورہ البروج ہے تو خاص طور پر یہ ایک مہینہ اگر آپ سورہ البروج گیارہ مرتبہ روزانہ تلاوت کر لیتے ہیں یعنی کوئی تین چار نومبر سے لے کے آنورز چار دسمبر تک تو آپ کو پروپلم ہی نہیں ہوگا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ درود تنجینہ درود تنجینہ کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت درود تنجینہ ستائیس مرتبہ روزانہ اگر آپ تلاوت کر لیں آپ کو نہ کوئی سارسطی کا اثر ہوگا نہ کوئی سورج گرہن کا اثر ہوگا نہ چاند گرہن کا اثر ہوگا نہ منفری طاقتیں آئے گی نہ آپ کے اوپر دباؤ آئے گا درود تنجینہ اتنی بڑی طاقت گنات اس کے علاوہ سورہ شمس ایک مرتبہ روزانہ اگر آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی پروپلم یقینا نہیں اب یہ میں نے تین چیزیں بتائی ہیں ان تینوں کو اکٹھا نہیں کرنا اکٹھا نہیں کرنا یہ یاد رکھئے گا یہ بڑے اہم بات بتا رہا ہوں سورہ بروج تلاوت کرنی ہے تو پھر درود تنجینہ اور سورہ شمس اس کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے تو درود تنجینہ اور سورہ بروج اس کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے یہ الید الیدہ پڑھنی ہے دوسرا جب بھی پانی پیئے آنکھیں بند کریں دل میں تین مرتبہ اللہ 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 کہیں محسوس کریں اللہ کی رحمت کو اللہ اپنی دھڑکن میں اللہ کا نام محسوس کریں اپنے وجود میں اللہ کا نور محسوس کریں اور تین بار اللہ کہہ کہ پانی یہ تو تھے ان کے روحانی علاج یا قرآن پاک سے جو علاج ہیں وہ اب آ جاتے ہیں ان کے زوڑے کے علاج کیا ہے تو زوڑے کے علاج اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرے گا سفید رنگ گولڈن رنگ ریڈ کی ٹون اور کھلے رنگ اوپن شیڈز اس خاص ایک مہینے میں اوپن شیڈز پہنے ڈارک ڈل کلرز کالا رنگ مرون ڈارک مرون جو سرخ اتنا سرخ ہوتا ہے کہ وہ کالا لگتا ہے نیوی بلو اتنا نیوی بلو ہوتا ہے کہ وہ کالا لگتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا شیڈ جو جو سیاہی مائل ہو وہ بلکل مت پہنیے گا اس سے ذرا گریز کر لیجئے گا اور دوسرا ایک پتھر ہے زہر مہرا زہر مہرا یا دوسرا ایک پتھر ہے حجر الدم یا بلڈ سٹون ان دو پتھروں میں سے کوئی ایک پتھر یا گلے میں پہن لیں یا ہاتھ میں پہن لیں اگر بریسلٹ میں پہن لیں دائیں ہاتھ میں تو کیا بات ہے حجر الدم بلڈ سٹون یا آپ کا زہر مہرا یہ سستے پتھر ہیں بہت مہنگے پتھر نہیں ہیں یہ پہن لیں یہ آپ کو بہت ساری نیگٹیف طاقتوں سے بچا لیں گے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ہمارا کام میں نے پھر ارز کیا بتانا ہے منانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تقدیر کا ملک ہے اللہ تعالیٰ واحد کارساز ہے کائنات کا ہم صرف گائیڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ناظرین یہ جو ہم آپ کی خدمت میں پریڈکشنز پیش کرتے ہیں خواہو گرہن کی ہوں خواہو سٹارز کی ہوں وہ جرنل پریڈکشنز ہوا کرتے ہیں اس لئے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل زائچے کی طرف آئیں تو ہم آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ پرسنل زائچے کی طرف آنا چاہے ہیں ہمارا نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم جرابتہ کر لیں ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے آئے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں اور جو لوگ اس چینل پر پہلے سے موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان کو گائیڈنس ملتی ہے رانوائی ملتی ہے تو پھر ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو شیئر ضرور کریں ان ویڈیوز کو شیئر کریں اس چینل کے لنک کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں بھائیوں کو ساتھ تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک پہنچ کر رہا ہے ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی لیسے سلام جی لیکم صدا خوش رہے ہیں مسکرات تیرہ ہر موج کرتا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ ہر قسم کے بورے اثرات سے اپنی پناہ میں رکھیں اللہ حافظ